میں اسے مبارک دیتا ہوں کہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے وہ پیڑ بکریہ مل جاتی ہیں انسان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ آپ سے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ تین گناہ بجلے کی قیمت بڑھا دی تربائنوں کے اوپر چودہ لاج لوگوں کا بڑا غر کر کے رکھ دیا اور اگر میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ عرضیہ لے کے پھرے درخواستیم لے کے پھرے یہ اپنے بچارے ہیں آپ کے جو سیاستدان ہیں ان کے پارے جو ہمیں کچھ کر دو یہ تو خود یتیم ہیں ان کو کون پوچھتا ہے آپ کی جب اسیمبلی کو ایک اجنے پوچھتا جب وزیراعظم خود بچارہ یتیم ہے تو ان کا کیا ہے سیرت ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ بھول جائیں کہ عرضی اور ترخواستوں سے ایک آپ بات بنے گی میں نے یوسف رضا کے لعنی سے بات کی میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا یوسف رضا چودہ لاکھ لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہو آپ وہ یہ پھر نہیں بجلی کے دے سکتے ہیں ابھی تو پھر بھی موسم ٹھیک ہے گرمیوں میں بچارہ ہوا کیا بنے گا وہ پانی کدھر سے پینگے اور میں نے اسے کہا کہ ایک زیادہ سے زیادہ آپ کا کتا خرچہ ہے پچیس کورڈ پہ آگا پچیس کورڈ کی سبسری چاہیے یہ آپ سمجھیں پچیس کورڈ کی اور اگر آپ صرف آپ صرف زندگی کا دن کا پریزڈنٹ ہاؤس کا دن کا خرچہ وہ کتا ہے دس لاکھ روپیہ دس لاکھ یوسف رضا کا بیرون ملک دوروں کا دن کا خرچہ چوبیس لاکھ روپیہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے یہ کوئی اوپر سے پیسہ نہیں کر رہا یہ آپ کے اوپر جو مہنگائی کی جا رہی ہے ایک لیٹر ٹیزل کے اوپر بیس روپیہ ٹیکس دیتے ہیں آپ یہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے پیسہ یہ جو ہر چیز کے اوپر جی ایسٹی سیوز ٹیکس رکھتا ہے سولہ پسنٹ آپ کی جیب سے نکلتا ہے مہنگائی کیوں ہے مہنگائی کیونکہ آپ کے اوپر ٹیکس کی بارش ہوئی ہوئی ہے آپ کیوں ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ طاقتوار لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں جب نواز شریف عربہ پتی نواز شریف جب پانچ ہزار روپیہ ٹیکس دیتا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جب پیسے والے لوگ